اسلام علیکم کیا لچال ہے دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو گائز میں اس ٹیم وہی کی آئی لینڈ نیوزی لینڈ میں اوکلینڈ میں کھڑا ہوں بڑا ایک خوبصورت بیوٹیفل پارک ہے یہاں پہ جزیرہ ایک تو انجان رستوں پہ نکلا ہوں کچھ پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے مجھے منزل کا پتہ ہی نہیں ہے صرف اتنا پتہ تھا کہ میں نے ایک آئی لینڈ ہے بڑا خوبصورت سا وہاں پہ جانا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ابھی میں چلتا ہوا کدھر جا رہا ہوں رستے میں ایک بیوٹیفل پلیس ایک نظر آئی تو میں وہاں پہ روک گیا ہوں کچھ دیر کے لیے سوچا آپ سے بات کر لیتا ہوں ساتھ میں دیکھیں دوستو سام ٹائم کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کدھر جا رہے ہیں کس سمت میں جا رہے ہیں منزل کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہمیں اب جیسے کہ میں گھر سے نکلا ہوں مجھے صرف اتنا پتہ تھا کہ جی میں نے ایک بیوٹیفل پلیس پہ جانا ہے ایک آئی لینڈ پہ جانا ہے آگے وہاں پہ ہے کیا کیا نہیں ہے نہیں پتہ مجھے کچھ بھی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن گھر سے نکل پڑا اور رستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ پہ آئے ہوں حالانکہ یہ میری منزل نہیں ہے مجھے بھی نہیں پتہ میری منزل ہے کیا لیکن آیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ضائع نہیں ہوا پیسہ بھی اور وقت بھی اور یہاں پہ جو آ کے میں نے ایکسپلور کیا یہ جو ویو ہے اس کو دیکھنے کے بعد اتنا مجھے پتہ ہے کہ بھائی چاہے منزل کچھ بھی ہو پہنچ میں اچھی جگہ پہ کیا ہوں اسی طرح کیا ہوتا لوگ جو یو اے میں کہیں پہ بھی ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کدھر جانا ہے لیکن وہ غلٹ ٹریک پہ ہوتے ہیں غلط ٹریک پہ ہوتے ہیں تو ان کو بس ایک ہی ان کے مائنڈ میں چیز ہوتی ہے کہ بھائی مجھے ایک اس پلیس پہ پہنچنا ہے بے شک وہ غلط ہو میں ایک بات کرتا ہوں ٹریک صحیح پکڑ لو منزل کا بے شک نہ پتہ ہو ٹریک صحیح ہونا چاہیے ٹریک اگر صحیح ہوگا منزل آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور مل جائے گی اگر آپ نے جو منزل سوچ ہوئی اگر وہ نہیں بھی ملی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی الٹرنیٹ کوئی اچھی اوپشن یا پھر اس سے بہتر یا اس سے خوبصورت جگہ آپ کو مل جائے گی یا جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ چیز مل جائے گی دیکھیں مجھے اپنی منزل کا تو نہیں پتا لیکن اتنا پتا تھا کہ بھائی میں نے کسی خوبصورت پلیس پہ جانا ہے اور یہاں پہ آکے مجھے لگتا کہ بھائی میں نے ایک تو بلکل صحیح ڈیسیجن لیا یا اپنا یہاں پہ آکے اور پیسوں کی وصولی ہوگی ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی انہوں نے یورپ جانا ہے تو وہ یورپ کے پیچھے ہی پڑے رہے گے کہ ہم نے ایک کنٹری کے لیے بیٹھے ہویا تو صرف اسی کنٹری کے اوپر ہی بیٹھے رہنا ہے اور کسی دوسرے کنٹری میں ہم نے جانا ہی نہیں سوچ رہا ہی نہیں اپلائی نہیں کر رہا ایسی ہی ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا تو یہی ہے دیکھیں اگر آپ نے ایک چیز سوچ لی ہے کہ بھائی مجھے کسی اچھے کنٹری کے اندر سیٹل ڈاؤن ہونا ہے میں نے کسی اچھے کنٹری کے اندر جانا ہے تو بلیف بھی یہ آپ ایک اچھے ٹریک پہ ہو ویزا لگے نہ لگے وہ ایک الادہ بات ہے کسی نہ کسی مقام پہ کسی نہ کسی کنٹری کے اندر کسی نہ کسی اچھی جگہ پہ آپ سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ گے کیسے آپ کہتے ہو کہ میں بھائی میری منزل کینیڈا ہے کینیڈا مجھے بہترین اپشن ہے میرے لیے یا پھر وہ مجھے بہت اچھا ہے وہاں پہ جا کے پی آر مل جائے گی میری لائف بن جائے گی اور آپ کینیڈا کا ویزا اپلائے کرتے ہو انفورچنیٹلی کینیڈا ہو جاتا ہے رفیوز آپ ہو کینیڈا نہیں ملتا لیکن آپ کیا کرتے ہو آپ دوسری جگہ پہ ویزا اپلائے کر لیتے ہو کینیڈا ہے امریکہ کر لیتے ہو یوکے کر لیتے ہو نیوزی لینڈ کر لیتے ہو میں کہتا ہوں پانچ کنٹریز کی کیے آپ نے چار کنٹریز کی رفیوز ہو گئے آپ کا ایک کنٹری بچا نیوزی لینڈ اس میں اپلائے کیا آپ کا وہ لگ گیا یہاں پہ آپ آگئے ہو نیوزی لینڈ میں آگئے ہو یہاں پہ آکے اپنے اپنی لائف کو سیٹ کر لیا اچھا بنا لیا تو بلیگ می جتنا پیسہ آپ نے اسٹریلیا نیوزی لینڈ اسٹریلیا کینیڈا امریکہ میں بنانا تھا سیم اتنے پیسہ آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں اس سے بہتر quality والی لائف آپ یہاں پہ بھی یہاں پہ مل جائے گی آپ کو پی آر پہ مل جائے گی سب کچھ مل جائے گا ہوا کیسے ہوا ایسے کہ آپ ایک صحیح ٹریک پہ تھے منزل کا بے شک نہیں پتا تھا منزل جو آپ نے سوچ ہوئی تھی وہ ملی بھی نہیں آپ کو لیکن آپ ایک اچھے ٹریک پہ سیدھے ٹریک پہ تھے تو آپ کبھی نہ کبھی اپنی منزل پہ پہنچ ہی گئے اپنی منزل پہ تو نہ پہنچیں لیکن اس سے بہترین option آپ کو مل گئی یا پھر اس کا alternate آپ کو مل گیا وہاں پہ آکے آپ نے اپنی لائف کو set کر لیا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا میں نے اپنی example اس لیے دی کہ میں ایک صحیح ٹریک پہ تھا ٹریک میرا صحیح تھا منزل مجھے نہیں پتا تھی لیکن میں پہنچ پھر بھی اچھی جگہ پہ گیا دیکھیں میں وہی کی آئی لینڈ آیا ہوں مجھے منزل کا نہیں پتا ابھی بھی نہیں پتا لیکن ٹریک میرا صحیح تھا وہ بھی یہاں پہ آکے مجھے پتا چلا ہے بلکل صحیح ٹریک باہر جب تک میں تھا آپ میرے پرانے vlog دیکھ لینا اگر میں نے upload کیا ہم نے نہیں کیا تو میں کر دوں گا جس میں میں آپ کو سارا دکھا رہا ہوں کوئی بھی نہیں ہے مجھے پتا بھی نہیں میں کدھر جا رہا ہوں لیکن یہاں پہ آکے یہ منظر دیکھنے کے بعد ابھی میں نے اور بھی explore کر رہا ہے لیکن یہ beautiful view تھا میں نے سوچا تھوڑی در یہاں پہ میں رک جاتا ہوں یہاں پہ آکے مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ بھئی میں ٹریک میں نے ٹھیک پکڑا ہوا تھا بے شک منزل کا مجھے نہیں پتا تھا اس کا جو بھی چیز سے مجھے بے شک اس کا alternate مل گیا یا اس سے بہتر مل گیا اسی طرح جو لوگ کسی country کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بتا دوں وہ شاید خسارے میں رہ سکتے ہیں یا پھر اچھی لکوئی تو وہ چلے بھی جائیں گے اور کوشش کرتے رہے تو مل بھی سکتا ہے لیکن وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اگر ایک نہیں ملا رکھی ہوئی ہیں alternate رکھے ہوئے ہیں تو میں ایک چیز بتا دا چلوں وہ لوگ جو ہیں وہ بھئی صحیح track پہ ہیں صحیح track پہ ہیں بے شک ایک country آپ کو ویزا نہیں دے گا تو دوسرے میں apply کر لیں گے دوسرے میں نہیں ملے گا تیسرے میں apply کر لیں گے تیسرے میں نہیں ملے گا چوتھے میں apply کر لیں گے add the end کہیں نہ کہیں settle down ہو ہی جانا کہیں نہ کہیں آپ کو ویزا مل ہی جانا ہے کہیں نہ کہیں آپ نے پہنچ ہی جانا اپنے مقام پہ اچھا میں کیونکہ خود نیوزی لینڈ آکلینڈ میں کھڑا ہوں اس وقت تو میں آپ سب کو یہی ریکومنڈیشن بھی دیتا ہوں کہ بھئی نیوزی لینڈ کو اپنی hit list میں رکھیں دیکھیں کتنا خوبصورت peaceful country ہے یہاں پہ بہت سارے tourist بھی آتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت nature بھی ہے یہاں کی peaceful environment اچھی اچھا lifestyle اور اس کے علاوہ بہت ساری facilities ہیں جو ایک بندہ سوچتے ہیں اپنی life کے اندر کہ یہ چیز میرے پاس ہونی ہے ساری آپ نیوزی لینڈ میں رہ کے کر سکتے ہو بھئی کما سکتے ہو ہر چیز حاصل کر سکتے ہو documents بتاتا چلوں آپ کو کوئی لمبے چھوڑے documents نہیں چاہیے ہیں صرف passport copy visa copy emirates ID copy picture NOC 3 month statement یہ چیزیں ہونی چاہیے ہیں اگر یہ چیزیں ہوں تو دوستو آپ آسانی سے نیوزی لینڈ کا visa حاصل کر سکتے ہو اور نیوزی لینڈ دیتا ہے 6 month کا single entry visa normally اور 3 month آپ اس میں آ کے legalی دور پر یہاں پہ stay کر سکتے ہو اچھا اس visa کو پھر continue کر سکتے ہو work permit پہ study permit پہ یا کسی permit پہ لے جا کے convert کروا سکتے ہو اور بہت سارے لوگوں نے کیا بھی یا کر بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر sometime کیا ہوتا ہے نیوزی لینڈ one year multiple entry بھی visa دے دیتا ہے لیکن majority single 6 month entry visa دیتا ہے یہ visa ہوتا ہے لیکن entry کی stamp لگتی ہے exit کی stamp نہیں لگتی ہے میں نے کافی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے دوستو اپنے mind میں نیوزی لینڈ کو hit list میں رکھو apply کرو یہاں پہ یاو life بناو تو بائیز نیکس ویڈیو ملوں گا اللہ حافظ